ہیلو گائز گوڈ مورننگ ویلکم بیک تو جوکٹا 99 ولوگز اور میں آپ کا ہوسٹ ویویک جوکٹا تو آج ہم شملہ پہنچ چکے ہیں گھر سے کافی ٹائم بعد میں شملہ اس لیے آئے ہوں کیونکہ میرے اگزام ہے اور میں ایچ پیو میں سٹیڈی کرتا ہوں تو صبح صبح ہم مورننگ ویلک پر نکلے ہیں تو سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے شملہ کے کچھ ویوز اور پھر ایچ پیو کے کچھ نظارے اور پھر ملواؤں گا آپ کو اپنی کلاس سے آپ کو میں تھوڑا سا ماحول دکھا دیتا ہوں شملہ کا ابھی ٹائم ہوا ہے پانچ بجنے والے ہیں سامنے کا جو آپ کو یہ روڈ دکھائی دے رہا ہے نیچے یہ ہے مین چننگر شملہ نیچ اور ہوتل لاریسہ آپ کے سامنے اور یہ سامنے والا ایریا جو دکھائی دے رہا ہے پانتھا گھا ٹی وی کاسنگر کا ایریا اور کھلینی کا ایریا دکھائی دے رہا ہے اور یہاں پر آپ کو سیکٹریٹ دکھائی دے رہا ہے اور اگر ہم ادھر کو آ جائیں تو یہ ہائی کوٹ اور اوپر ہمارے ہنمان جی کی مورتی ایک سو آٹھ فٹ انچی مورتی اور یہ رج اور یہاں ساتھ میں مال روڈ اور یہیں لیفٹ اور یہاں اول وستین اور اس کے اپوزٹ سائیڈ آپ کو دکھائی دے گا اس کے اپوزٹ سائیڈ سنجولی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اپوزٹ سائیڈ ہے ہمارا آئی جی ایم سی اور ندر جتنے بھی لکڑ بزار وغیرہ سارے اس کے اپوزٹ سائیڈ ہے چلو گائز میں شام کو آپ کو نائٹ ویزن دکھاؤں گا کس طرح کا نائٹ میں نظارہ دکھائی دیتا ہے شملا کا تو یہ نظارہ دکھیں گے رات میں تو رات تک چلو گائز کو ملکہ دکھائی دیتا ہے گائز کچھ شملا کی ویرز تو آپ نے دیکھ لیے ہیں تو یہاں پر دشارہ بھی میں نے شملا میں منایا تو ہلکا فلکا میں آپ کو دشارہ بھی دکھا رہتا ہوں کس طرح کا جو راؤ نے جنایا گیا دیکھے لکڑ موسیقی موسیقی دیکھے لکڑ تو دی شہرہ اس پار ہم نے شملا میں منایا تو اب چلتے ہیں سیدھے یونیورسٹی اور آپ کو دکھاتا ہوں اپنے کلاس میٹس اور کسے ہم سب سے پہلے ملاتا ہوں میں آپ کو آشی شرمہ جی سے یہ میرے کلاس میٹس ہیں اور ہم ساتھ میں ہی سٹڈی کرتے ہیں لگوگ چار سالوں سے ہم ساتھ میں ہی سٹڈی کر رہے ہیں تو روڈ ٹریپس ہے تو روڈ ٹریپس شملا کے روڈز کے بارے میں آپ کو میں کچھ لک دیتا ہوں اور سیدھے پہنچے گیم یونیورسٹی گائز تو ہم پہنچ کے ہیں ایگزامینیشن ہال میں تو آج ہمارا ایگزام ہے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ رول نمبر لگنے کے بعد سب اپنی اپنی جگہ میں بیٹھ جاتے ہیں تو سب ہی اپنی اپنی جگہ میں بیٹھے ہیں تو سارے پورے ہمچل سے ہیں اور کچھ ہمچل کے باہر سے بھی ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور ملاتا ہوں میں آپ کو سب ہی کلاس میٹ سے اور یہاں پر انہوں نے ایکزام سے پہلے ایک پہاڑی ناٹی بھی ڈالی ہے اس کا بھی لک دکھاؤں گا آپ کو اور انگلسٹی کts کے لکوا اس کے بعد آئیں گے لیکس سی لیکس وچ گائز لائک شیئر ان سسکرائبjes یہ ہے اگزام کے گائز آج ہے اگزام تو اگزام صرف دو بچنے کے لئے 15 منٹ ہے پہلے ہو رہا ہے پہاڑی ڈانس کلدیب شرمہ گیناتی let's see guys پہلے ہو رہا ہے اور کچھ لوگ لگے اگزام سے پہلے لکھ رہا ہے پہلے لکھ رہا ہے اگزام سے پہلے لکھ رہا ہے پہلے لکھ رہا ہے موسیقی موسیقی ہماری پہاڑی ناٹی تو اب سیدھے چلتے ہیں انیورسٹی تھوڑے بہت کیمپس کے بھی آپ کو لک دے دیتے ہیں تو دیکھئے انیورسٹی کے تھوڑے سی لک ہم یونیورسٹی کیمپس میں تو پہنچ چکے ہیں تو میں آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی لے جاتا ہوں کی میرا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے میرا ڈپارٹمنٹ ہے فیزیکل ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ ایچ پیو فیلحال تو ہم گراؤنڈ میں ہے کیونکہ نیو فریشر کے گراؤنڈ ٹیسٹ چلے ہیں تو آپ کو گراؤنڈ ٹیسٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گا کس طرح سے گراؤنڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے فیزیکل ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ میں جوئن ہوتے ہیں تو یہ تا گراؤنڈ اب چلتے ہیں کیمپس تو گائز یہ کیمپس ہے تو نئی بیلڈنگ بنی ہے یہاں پر یہ سوامی ویویکانند بھون ہے اس کے سیکنڈ فلور پر ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے پورا فلور ہمارا ہے لائیو ریڈی ہے کلاس رومز ہے سٹاف رومز ہے اور بہت سارے رومز ہے اور یہاں جانے کے لیے لیفت لگی ہے سب سے ایمپورٹن بات ہے کہ نیو کیمپس میں فولی موڈرن ہے تو سیکنڈ فلور لائیو ریز یہ تھا کیمپس تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے فیزیکل ایجوکشن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے اس طرح کا ایک گراؤنڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے آپ کو یہ 35 سیکنڈ والا کینیڈین ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے جو سکرین پر چل رہا ہے یہ پرفارم کر رہے ہیں سمید جی ہمارے کلاس کے ڈی آر اور سب سے بہترین ریسلر بھی ہے اور بہت مہنتی انسان ہے اس طرح سے لاسٹ میں بکٹس کو اٹھا کر اس میں ویٹ ہوتا ہے آپ کے ویٹ کا ہافت ویٹ اور ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے گائز میں نے آل موسٹ اس ویڈیو میں ساری چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہو تو مجھے انسٹا پر فالو کریں اور میرا ویٹس اپ نمبر بھی ڈسکرپشن میں ہے آپ وہاں پر بھی مجھے میسیج کر سکتے ہیں اور اب سب سے اچھی جگہ گھومنے کے لیے جو ہے یہاں سمر ہیل ایچ پیو کے ساتھ میں ہی ریلوے سٹیشن تو چلیے اس کا بھی ایک لک لے لیتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں میں نے ایڈ کی ہے کچھ پکچرز جو کہ ہمارے دیپارٹمنٹ کے ہماری آپس میں باؤنڈنگ کی ایک پہچان ہے اور یادوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی آپ کو یہ ویڈیو اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سسکرائب کیجئے اس کے بعد شملا کے صرف لک اور ہمارے انجوائے والے مومنٹس ہیں موسیقی 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 موسیقی